ایک دور وہ بھی تھا جب فنکار اپنی منزل کی تلاش میں سیدھا لاہور کا رکھ کرتے تھے اس زمانے میں لاہور، تھیٹر، ٹی وی اور فلموں کا مرکز کہلاتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ فلم انڈسٹری بہران کا شکار ہوئی تو پنجاب اور دیگر صوبے سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے کراچی کا رکھ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح کراچی شو بیز انڈسٹری کا حب بن گیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاہور اور اسلام آباد کے پڑھیں لکھے نوجوانوں نے فن کی دنیا میں اپنا کیریئر بنانے کے لیے روشنیوں کے شہر میں آ کر ڈیرے ڈال لیے اور انہیں اس سلسلے میں غیر معمولی کامیابی بھی حاصل ہوئی تو آج ہم بات کریں گے ڈراما عید وفا میں صحافی کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ کا اور ان کے حوالے سے بتائی گئی کچھ دلچسپ معلومات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے آجرہ یامین 6 اپریل 1986 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی انہوں نے اپنا بچپن اسلام آباد میں گزارا لیکن بعد میں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کراچی چلی گئی وہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہیں انہوں نے ویمن یونیورسٹی اسلام آباد سے کمیونکیشن میں گریجویشن کیا انہوں نے یونیورسٹی سے ہی تھیٹر پر کام کرنا شروع کر دیا تھا ان کا کہنا تھا انہیں بلکل نہیں معلوم کہ آگے چل کر زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہوں جب کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ بڑے ہو کر کیا بننا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا جواب دوں ویسے زیادہ رجحان پریکٹیکل چیزوں کی طرف تھا میں تیرہ برس کی تھی تو اسلام آباد کلب میں تھیٹر دیکھا تو اداکاری کا شوق ہوا اس وقت میں نے صرف تھیٹر پر کام کرنے کا ارادہ کیا تھا مجھے معلوم تھا کہ میں ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں بھی کام کر سکتی ہوں میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ فلموں اور ڈراموں کی مقبول اداکارہ بن جاؤں گی ان کا کہنا تھا فیملی میں کوئی بھی شو بز میں کام نہیں کرتا اس لئے مشکلات کا کافی سامنا کرنا پڑا گھر والوں کو بھی میرا شو بز میں کام کرنا پسند نہیں تھا آج کل ان کی ناراضگی تھوڑی کم ہوئی ہے کہتے ہیں نا گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سب سے ہٹ کر کام کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے میں بہن بھائیوں میں سب سے مختلف اور کچھ نیا کرنا چاہتی تھی پڑھائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اسکول اور کالج کے زمانے میں پڑھائی میں بلکل اچھی نہیں تھی یونیورسٹی میں آ کر پڑھائی میں دل لگایا وہ بھی اس لیے کہ والدین کی طرف سے شدید دباؤ تھا کہ گریجویشن تو لازمی کرنا ہے اچھے نمروں سے پاس ہوگی تو تھیٹر پر کام کرنے کی اجازت ملے گی سکول میں سپورٹس اور تھیٹر میں حصہ لیتی تھی چھوٹے چھوٹے سکٹس کرتی تھی نئی نسل سے تعلق رکھنے والی تھیٹر ٹی وی اور فلموں کی بھرتی ہوئی اداکارہ حاجرہ یامین کا تعلق دار الحکومت اسلام آباد سے ہے لیکن وہ شو بیز میں اپنا مستقبل بنانے کے لیے کراچی میں رہائش پوزیر ہیں ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے کا جنون انہیں کراچی لیا حاجرہ یامین نے اپنے فنی سفر کی ابتدا انور مقصود جیسے مجھے ہوئے ڈراما نگار کی سرپرستی میں کی انور مقصود کے مقبول تھیٹر سیاچین میں حاجرہ یامین نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا چند برس تھیٹر پر اداکاری کے کمالات دکھانے کے بعد وہ ٹی وی ڈراموں اور فلموں کی جانے با گئیں حاجرہ یامین کے قابل ذکر ٹی وی ڈراموں میں بنجارن بھولی بانو تو دل کا کیا ہوا تیری رضا باندھی تابیر اور شہر ملال شامل ہیں حاجرہ یامین نے تھیٹر اور ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے کے بعد فلموں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا انہیں فلم مان جاؤ نام سپورٹنگ رول کے لیے کاسٹ کیا گیا بعد ازام معروف ادائت کارا شازیہ علی خان نے انہیں فلم پنکی مہم صاحب میں دلچسپ کردار کے لیے کاسٹ کیا خیال رہے کہ حال ہی میں آئی ایس پی آر کے مقبول ڈراما سیریل اہد وفا میں ناظرین انہیں احد رضا میر خالد عثمان بٹ اور احمد علی اکبر کے مدد مقابل اداکاری کرتے دیکھ رہے ہیں اور ان کی اداکاری کو سراحہ جا رہا ہے